اسلام علیکم ہمارے آج کے نوول احساس وفا بھائے قرآن تن لین روائل کے تیسرا پارٹ تو چلیں چلتے ہیں ہم اپنی نوول کے جانب پلیز میرے چائنل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں شکریہ آنسوں سے لبریس چہرہ بالوں کی لٹے نکلی ہوئی تھی ملک جیسا ہولیا اور سب سے بڑھ کر دوپڑتے سے بینی آسرا پا دونوں ہی کو توقع نہیں تھی کہ ایسے صورتحال تھا اچانک سے سامنا ہو جائے گا یہ لے جاؤ سخت لہجے میں ادا کیے گئے جملے پر دونوں ہی متوجہ ہوئیں آواز کے تاکو میں زائرہ کی نظریں بیڈروم کے وسط تک گئیں جہاں پر سکندر ہاتھ میں پیلے رنگ کا دوپڑتہ لیے کھڑا تھا اس کے چہرے پر غصہ نمائیا تھا شانی غیر متوازن چال سے پلٹی اور نگاہیں نیچے کی آگے کبر گئی اور دوپڑتے کو تھام دیا اچھی طرح سے اڑو اور یہاں سے دفع ہو جو سکندر کی آواز دھیمی مگر لہجے میں غرہ ہٹ نمایا تھی زائرہ کو ایک لمحے میں ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا اسے لگا سامنے سکندر کی جگہ احسن عالم اور شانی کی جگہ وہ خود کری سہمی اپنی عزت اس درندے سے بچاتی زائرہ ہے سکندر کا انداز یوں تھا جیسے اس کے اور شانی کے علاوہ وہاں کوئی تیسہ موجود ہی نہیں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر کوئی خفت کوئی شرم ساری کے آسات و کجا چہرے پر اُبھرتے وہ زائرہ کے سراکھے کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کی ہوئے تھا دھیٹ انسان زائرہ نے نفرہ سے واپس پلٹ جانا چاہا جب ہی سلیخہ ویگم سیڑھیاں چڑھتی اس کی جانے پر آئیں پتر میری بھی مت ماری گئی ایک پل کو لگا جیسے گھر کے ہر کونے سے باخبر ہو یوں ایسے ہی اوپر بھیج دیاں دھیان ہی نہیں رہا کہ میلی دھیرانی تو پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں خیال آتے ہی اوپر آئی ہوں بس یہ گھٹنوں کا درد ہے جو کہ مجھے سیڑھیاں نہیں چڑھنے دیتا شانی پتر جائے جلدی سے نیچے جا کر پروہنوں کے لیے لسی پانی کا انتظام کر میں سکندر پتر کا چیک اپ کروا کر آتی ہوں سن نور بی بی کے ہاتھ توازہ میں کمی نہ ہو جائے آ جاؤ بیٹا زلیخہ نے قریب آتے ہیں پہلے زائرہ کو مخاطب کیاں قریب سے گزرتی شانی کو رو کر بھی ہدایہ دیں جتے وہ محس سر ہلاتے ہوئے جلدی جلدی سیڑھیاں ہتنے لگی اور زائرہ یہ صورتحال میں عجیب سے مخمسے میں فس گئی وہ کمرے میں جا کر اس شخص کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی اور پہلی دفعہ ملاقات میں یوں اس کی ماں کو اس کے کرتوتوں سے بھی آگاہ نہیں کر سکتی تھی یوں ان کارکنیے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں تھی اس کے پاس سو چاروں نہ چال کمرے میں داخل ہوئی ہائے میں مر جاں تو کیوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا زلیخہ کمرے میں داخل ہوئی اور ہنوز اسی طرح کھڑے سکندر کو لطاڑا ماں جی میری ٹانگ میں کوئی گولی نہیں لگی جو اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا سکندر نے خاصے جنجلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا زائرہ اس کی اس بتتمیزانہ لہجے کے پیچھے چھپے مہارے کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی ہم کامزف نفس کا مارا کمزور انسان وہ ایک باہ پھر دین ہی دل میں سکندر کو برے برے القابات دیے بغیر نہ رہ سکی اچھا چل جائے اب زرہ زائرہ پتر تیرے زخموں کا معاینہ کرتی ہے لیٹ جا خاص طور پر بازوں کے زخم رات کو بھی ہلا جلا کر تو نے خون نکال لیا تھا اس سے اس کو بخار بھی ہو گیا تھا ایک دو دن میں ہی میرا پتر کتنا کمزور ہو گیا ہے ہائے میں ست کے جھاؤں زلاخہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے پہلے سکندر سے کہا اور پھر زائرہ کو کہا زائرہ کو اس کی حالت سے اگاہ کیا آخر میں لہجے میں وہی ممتہ کی پریشانی دارائی کمزور ابھی اپنی کمزور ملازمہ سے زبردستی کر کے اپنی کمزور ہی تو ظاہر کر رہا تھا زائرہ نے تنفر سے سوچا میں ٹھیک ہوں چیک اپ کی ضرورت نہیں سکندر نے بیٹھ کی جانے بڑھتے دو ٹوک لاہجہ اختیار کیا ابھی وہ بیٹھ پر بیٹھ کی رہا تھا کہ ماں جی نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور یہ جو بخار سے تیرا ماتھا تپ رہا ہے وہ پریشانی سے بولیں اتر جائے گا دوائی لینی ہے میں نہیں اور آپ آرام کرنے دیں مجھے پلیز اس وقت میرا کوئی چیک اپ ویک اپ کا موٹ نہیں اور پلیز ماں جی آپ کمرے کی صفائی وغیرہ کے لیے کسی کو نہ بھیجئے گا خواہ خواہ شانی نے آکر کمرے کی صفائی کرنی شروع کر دی اچھی بھلی نید آ رہی تھی ڈسٹرپ کر کے رکھ دیا سکندر نے بیٹھ پر لیٹھ کر دوسری جانب لیٹھتے ہوئے کدھر رکھے لہجے میں کہا اور ظاہرہ کو اس کے انداز پر ایک دفعہ پر سے غصہ آ گیا یہ شخص دوسری ملاقات میں بھی بلا جواز اس کی انسل کر رہا تھا جیسے وہ تو مری جا رہی تھی اس کا چیک اپ کرنے کے لیے زلیخہ آنٹی کا خیال نہ ہوتا تو جو کچھ وہ چند لمحے بیشتر دیکھ چکی تھی اچھی خاصی کھری کھری سناتی ٹھیک ہے آنٹی آپ انہیں آرام کرنے دیں زخموں کی وجہ سے بخار وقیرت تو ہوگا احتیاط سے کام لیں گے تو اتا جائے گا مکمل بیڈ ریس کریں یوں بیڈ سے اٹھ کر بے احتیاطی نہ بڑھتیں تو ان کے لیے اچھا ہوگا زائرہ نے حد تل امکان لہجے کو ہوا رکھتے ہوئے زلیخہ کو مخاطب کیا اور در پردہ اپنے الفاظ سے سکندر کو بہت کچھ جتا چکی تھی جس پر اس نے کور بردرتے ہوئے اس پر ایک خاموش سلکتی نظر ڈالی اور پھر اچانک بولا ارے نہیں ڈاکٹر رانی جی مجھے واقعی چیک اپ کی ضرورت ہے ہائے لیٹ تے ہی ایک بار زخم میں درد ہوا ہے ہائے اممہ ہائے اممہ ست کے پتر دیکھ تو کہیں کوئی ٹانکہ تو نہیں اکھڑ گیا رات کو اس حال میں رائفل پکڑی تھی وہ کون سی کاغذ کی ہوتی ہے مجھے تو رات سے ہی مہم ہے کہ کہیں بھی احتیاطی سے زخم ہی نہ بگڑ گیا ہو زلیخہ نے بیٹی کے خانقہ کہ دوہائے پر گھبراتے ہوئے جلدی سے ایک جانب رکھی کرسی کو بیٹھ کے قریب رکھتے ہوئے زائرہ سے کہا اور زائرہ یہ اندر ہی اندر سلگ گئی سکندر کی چلاکی پر کر کھاک کر رہ گئی وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سکندر محض اسے چڑھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے ورنہ اسے قبل تو اسے کسی قسم کے درد کا احساس نہیں تھا جی سنجیدہ نحجے میں کہہ کر وہ کرسی پر بیگی اور پیشہ برانا انداز میں سکندر کا چیک اپ کرنے لگی وہ ایک پل میں تولا ایک پل میں ماشا جیسی شخصیت کے حامل سکندر سے خاصی بیزار ہو چکی تھی چیک اپ کر کے اور جلدہ جلد اس کمرے سے ہی نہیں اس حویلے سے بھی چلی جانا چاہتی تھی بپی نارمال ہے بخار زخموں کی وجہ سے ہی ہے ٹانکہ وغیرہ نہیں اکڑا مگر انہیں رائیفل وغیرہ پکڑ کر بازو کو ایکسیس کروانے کی ضرورت نہیں بس ریسٹ کریں ٹھیک ہو جائیں گے زائرہ نے بازو کے زخم کا معاینہ کرنے کے بعد زلیخہ سے سنجیدہ رہجے میں کہا یہی تو بات ہے رات کو ہی یہ ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے جا رہا تھا بابا نے روکا وغیرہ لیلی اس کے ہاتھوں غصے میں کچھ اسی سوجتا نہیں زلیخہ نے تفسرہ کیا ہاں تو کھلا چھوڑ دو اپنے دشمنوں کو ہاتھ پہ نہ توڑو تاکہ اگلی دفعہ پھر سے وہ مجھے اچھا آنٹھی کافی دیر ہو گئی ہے اب مجھے چلنا چاہیے سکندر کی بات کو کارتے اور اسے نظر انداز کرتے زائرہ نے جلدی سے زلیخہ کو مخاطب کیا اس کی اس ماحول سے دل اچاٹ ہو گیا تھا چوہدری رب نواز کے پرش شفیق رویے سے وہ یہاں تک چلی تو آئی تھی مجھے سکندر سے مل کر اس کی طبیعت پر ایک بار پھر سے بیزار یہ تاریح ہو چکی تھی ارے نہیں بیٹا کھانا بلکل تیار ہے آو نیچے چلتے ہیں کھانا تو کھالو زلیخہ نے جلدی سے سکندر کے پانس سے اٹھنے ہوئے زائرہ سے کہا نہیں آنٹی پلیس اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہائی ہائی زائرہ کی بات مکمل بغیر سنے سکندر نے ایک بار پھر درد کا واویلہ مچا دیا نہ جانے کیوں زائرہ کو لگا جیسے ایسا کر کے وہ اسے خوام خواہی چڑھا رہا ہے صدقے میں واری کیا ہوا ہے میری جان کو زلیخہ فکر مندی سے پڑھتی بس اما بازوں میں بڑا درد ہو رہا ہے سکندر نے کراہتے ہوئے اشرارتی نظروں سے زائرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا زائرہ سکندر کے اس رویے کو سمجھنے سے کاثر تھی میں انہیں درد کا انجیکشن لگا دیتی ہوں اسے فوری آرام آ جائیں گا زلیخہ کے چہرے پر اُبھانے والے تاثرات کو پڑھتے زائرہ نے جلدی سے کہا وہ اب اس کمرے سے جانا چاہتی تھی سکندر اسے خوام خواہ روپنے کا ڈراما کر رہا تھا نا جانے سے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا ارے نہیں بیٹا یہ بھلا انجیکشن کب لگوائے گا زلیخہ نے جلدی سے کہا جی زائرہ نے کچھ سمجھتے ہوئے انداز میں حیرت سے زلیخہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا بچہ میں ایک دفعہ وہ خان میں کسی اناڑی کمپاؤنڈر نے اس کے بازوں میں انجیکشن لگا دیا تھا نہ جانے کیسے انجیکشن نکالتے ہوئے سوئی ٹوٹ کر اس کے بازوں میں رہنے کی بڑی مشکل ہو گئی ایک طرح سے آپریشن کر کے نکلوانے پڑی بس اس وقت خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے اور اب ماشاءاللہ اتنا گبرو جوان ہو کر بھی اس خوف سے نہیں نکل سکا اسے انجیکشن نہیں لگواتا کچھ بھی ہو جائے ہسپتار میں بھی ہوش میں آکر کب اس نے ڈریپ وغیرہ لگوائی تھی اور نہ ہے انجیکشن بڑی مشکل ہو گئی تھی زلیخہ نے زائرہ کو تفصیلات سے اگہ کیا اور اس بات پر سکندر کے چہرے پر ماں کے لیے اُبھر آنے والے حلقے سے خفگی اور شرمندگی کے لیے تاثرات پر زائرہ کو اپنی مسکراہت دبانا پڑی تو یہ وجہ تھی اس روز میڈیکل سینٹر میں مجھ سے انجیکشن نہ لگوانے کی محترم کہہ رہے تھے کہ زنانی کے ہاتھوں سے نہیں لگواؤں گا اصل میں تو خوف کی بنا پر کسی سے بھی نہیں لگوا سکتے اتنا جوان مرد چھوٹی سی سوئی سے ڈرنڈے اثر بات کو یوں پوشیدہ رکھا نہ چاہ رہا تھا زائرہ کو میڈیکل سینٹر میں سکندر کا رویہ انجیکشن لگانے پر یاد آ گیا اما آپ ڈاکٹرانی صاحبہ کی خدمت وغیرہ کرے میں اب سونگا سکندر نے جلدی سے اپنی خفت مٹانے کے لیے تکیہ کے اوپر سا رکھا اور لیٹ گیا زائرہ کو اس کا یہ خفت زدہ انداز پڑا مزا دے گیا تھا اچھا پتر ٹھیک ہے آؤ زائرہ پتر ہم نیچے چلتے ہیں زوریخہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا جی چلیے زائرہ نے جلدی سے میڈیکل باکس اٹھایا اور اس کی ہمراہی میں نیچے چلی آئیں جہاں پر چہدری رب نواز پہلے سے ہی موجود تھے بھئی خوب زائرہ بیٹا کی مہمان دارے کرنے کے بجائے آپ نے اسے سکندر کے چیک اپ کروانے پر لگا دیا ہے پہلے اس کی کو خاطر توازہ تو کریں ہمارے گھر تو وہ ایک خاص مہمان اور میرے پیارے دوست کی بیٹی کے طور پر آئی ہے نہ کہ محض ایک ڈاکٹر چہدری رب نواز نے شفقت سے زائرہ کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی بیکم کو ٹھوکا چلی گئی نور بی بی جو لہاں بیگم نے چہدری رب نواز کو گول مول سا جواب دیتے ہوئے اٹیلین ترس کے بنے کچھن میں موجود شان سے دریافت کی ہیں جو خان سامنے کے سامنے کر خانہ ٹھے پر لگانے کی تیاری کر رہی تھی جی چہدری انی صاحبہ جی جلدی تھی ان کو کہ آپ سے مل لیا ہے نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اسی اب وہ چلی گئیں ڈاکٹر انی صاحبہ آئینا جی میں آپ کو حویلی دکھاؤ ہمارے چھوٹے چھوٹری نے اسے بڑے اچھے نئے اور پرانے انداز میں بنوائے اور سجایا ہے ہاں سوپر باہر جی باہر کے ملک سے پودے منگواکہ لگائے ہیں جی بڑے مہنگے اور بڑے ہی پیارے ہیں آئے نا جی میں آپ کو دکھاتی ہوں شانی نے جی جی کی رٹ لگاتے ہوئے بہت صد اسرار زائرہ سے کہا ہاں ہاں پتہ جاؤ دیکھاؤ تمہیں واقعی ہی اچھا لگے گا گارڈن دے کے سکندر نے اس کا نام ڈریم گارڈن رکھا ہوا ہے اور بہت محبت سے خود بنوایا ہے بہت ہی پیارا اور بہت ہی محنت سے بنوایا خاص اس کی اپنی سوچیں ہمارے پرانے باہر کو یہ نئی شکل دینے کی دیکھاؤ باہر اس وقت قدرے دھوپ تیز ہوگی مگر جب تک نظی خان ساما کھانا لگاتا ہے گھوم آؤ میں تو جب بھی دنیا کے جھمیلوں سے ویزار ہوتا ہوں سکندر پتر کی ڈریم گارڈن میں چلا جاتا ہوں ذہن پر سکون ہو جاتا ہے چہدری رب نواز نے جھڑ شاہینہ کی بات کی تائیت کرتے ہوئے کہا اور زائرہ چہدری صاحب کی آخری بات پر چونکسی گئی وہ حیران ہوئی کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اس محول سے بے ذاریت محسوس کر رہی ہے ابھی چند میں بیشتے ہیں شانی جیسی ڈری سہمی فاختہ اور سکندر جیسے ظالم شکرے جیسی صورتحال کا اچانک سامنا کر کے اسے اس پل اسے برکل وہ اپنے بابا جیسے لگ لے تھے وہ یوں ہی ان کے اندرونی کیفر کو سمجھ کر حل دے دیا کرتے تھے اور وہ چونکر حیرت سے پوچھے بھی نہ نہ رہتی کہ بابا آپ کو کیسے پتا چلا اور وہ ہمیشہ مسکرا کر ایک ہی جواب دیتے جانے پدر تم میرے وجود کا حصہ ہو جتنا بھی اپنے وجود سے بے خبر رہو گے میں اتنا ہی باخبر رہوں گا تم سے اپنی زبان پر آئے سوال آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اس وقت ہر چیز سے بیزار ہو چکی ہوں مجھے ذہنی سکون کی ضرورت ہے کوئی پیچھے دھکیلتی اور آنکھوں میں اترتی نمی کو چھپانے کے لیے وہ مجبورا اور بیزار کیفیت کے ساتھ منتظر کھڑی شاہینہ کے ساتھ دائیں جانے بنے کچن ورامدے سے سامنے لان میں چلی آئی اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ واقعی لان بے پناہ خوبصورت تھا لان کو نہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا بیرونی دیوار کے ساتھ کشنار عملتاس اور پھلدار درخت کتار درکتار موجود تھے جن کے گھنے سائے گرمی کی تپش میں ٹھنڈر کا احساس اجاگر کر رہے تھے عملتاس کے ایک درخت پر بڑا سا جھوڑا بھی رڑک آیا گیا تھا کشنار کے درخت پر آتشی گلابی اور ہلکے کاسنی رنگ کے پھول پیلے پھولوں پیلے پھولوں کے ساتھ بڑا خوبصورت کمبینیشن پیش کر رہے تھے اس طرح پورے لان میں گہری دھبرے سبز رنگ کی امریکن گراس لگائے گئی تھی اس گراس پر مشین چلا کر کافی ہموار کیا گیا تھا باقی سائٹ پر گول دائروں کی صورت میں خوبصورت طرز اور رنگوں سے مزین پھولوں اور پودوں کی کیاریاں تھی ایک کیاری میں ایک صورت بہت ہی خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے خوبصورت پٹونیز خوبصورت گیندے کے پھول اگے تھے اسی طرح چمبینی موتیوں رات کی رانی کی الہدہ الہدہ باڑے بنائی گئی تھی لون کے وسط میں چھوٹا سا طلاب تھا جو ہلکی آسمانی رنگ کی ٹائلز سے بنا تھا طلاب میں سفید اور گلابی رنگ کے ایک اول اپنے بڑے بڑے پتوں کے ساتھ تیرتے پھیل رہے تھے اس میں ایک راج ہنس کا جوڑا بھی موجود تھا جو اپنے سفید موم جیسے پرندوں کے ساتھ نخوا سے گردن اٹھائے کھڑا تھا طلاب کے وسط میں ایک فوارہ موجود تھا جو کسی بھی دیکھنے والے کو ایک پل ٹھہر کے دیکھنے پر مجبور کر دیتا یہ ایک سفید سنگے مرمر سے تراشی گئے کھلے ہوئے پھول کی پتیوں کی طرز کا فوارہ تھا جس کی گول ستون کی سفید تہنی تھی اور اوپر مری ہوئی پانچ پتیوں پر مجتمع کھلا ہوا پھول تھی جس کے وسط میں تین جل پڑیاں ایک دوسرے سے کمر جوڑے خاص ادا سے اپنی مچھلی والے دھڑ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان کی مخروطی انگلیوں میں بڑی بڑی سپیاں موجود تھیں جو انہوں نے قدر نیچے کی جانب جھکا کر پکڑی ہوئی تھی انہی سپیوں سے پانی کی دھاریں گے رہی تھی اور پھر وہیں دھاریں مرتی ہوئی پتیوں سے ڈھلا کر ہلکی آبشار کی صورت میں طلاب میں گل رہی تھی واؤ بیوٹی فول سائرہ کے مو سے بیکتیا نکلا اتنا خوبصورت فوارہ دیکھ کر واقعی کچھ دے خود پر چھائی بیزاری اور کیفیت کو یک سر فراموش کر چکے تھی ڈاکٹر نی جی آئیے جی میں آپ کو مور کا گھر دکھاؤں بڑے خوبصورت دو جوڑے ہیں جی وہاں پہشانی نے سائرہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا اور اپنے دائیں جانی بنی کونے والی دیوار کی جانے بڑھی جس کے ساتھ ایک بڑا سا لوہے کی جالی کا کمرہ نوہ پنجرہ تھا پورے پنجرے پر سفید رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا بڑے سے پنجرے کے اندر سفید رنگ اور سبز نیلے رنگ کا خوبصورت موروں کا جوڑا موجود تھا پنجرے کے اندر ایک سوخہ تنہ بھی تھا جو کہ ٹھیڑا سا کر کے رکھا گیا تھا جس پر ایک مور اپنی خوبصورت سبز گولڈن تم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آرے واقعی یہ تو بہت خوبصورت ہے زائرہ نے ان کی جانوی ستائش بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا ہاں جی بی بی ہمارے سکندر چودری صاحب نے خاص طور پر لاہور سے کسی دو سے کہہ کر منگوائے ہیں یہ جی اتنی دور سے لے کر آئے تھے جی اور بڑا خیال رہتے ہیں جی ان کا چھوٹے چودری ہر خوبصورت چیز کو اپنی قیدہ ملکیت میں رکھنا چاہتے ہیں چودریوں کی بس یہی چودری ہیں مجھے بھی اپنی قید میں رکھنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا اور جب میں نے انکار کرنے لگی تو زبردستی کرنے لگے وہ تو جی بھلا ہو آپ کا جو آپ آگئے شاہینہ نے بے بسی سے ہونٹ کرتے ہوئے کہا اور زائرہ کو کچھ پر پہلے گھبرائی ہوئی شاہینہ کی صورت یاد آگی ہاں مگر تم خود کمرے سے بھاگ کر نکلی تھی میں ابھی بس دروازہ کھولنے ہی والی تھی زائرہ نے واقعی کو سوچتے ہوئے کہا ہاں جی وہی وہ میرے پیچھے ہی آنے والے تھے دیکھا نہیں کیسے میرے دپٹہ کیسے میری عزت اس سے آگے شاہینہ سے بولا ہی نہ گیا اور وہ رو پڑی بیچاری کب سے اس خوفناک واقع کو دل میں دھوائے وائٹھی اب تم رو تو نہیں میں خود انکر چہدری سے بات کرتی ہوں تم انہیں سب کچھ بتا دینا انکر خود ہی اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیں گے اس کے بعد وہ تم پر کبھی بھی بری نظر ڈانے کی جرت نہیں کرے گا زائرہ نے اسے تسلیح دیتے ہوئے اور چھپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا نا جی نا آپ کو قصر ہے جی آپ کسی کو یہ بات نہ بتائیے گا بڑے چودتوں جی میرے ساتھ میرے ماں باپ کو بھی ٹکڑے کر دیں گے شاہینہ نے بدکتے ہوئے نفع میں سر ہلایا نہیں شاہینہ وہ ایسے نہیں ہے زائرہ نے انہیں تسلیح سے دیتے ہوئے کہا بلکہ جی وہ ایسے نہیں ہیں پر جہاں باطن کے لائے لیکنوٹے بیٹے کی آئے وہاں وہ مجھے معمولی تانگے والے کی بیٹی اور اپنی معمولی ملازمہ ملازمہ پر کون یقین کرتا ہے جی چونس سکندر تو سرے سے ہی مکر جانا ہے ہم غریبوں کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے اس عزت گئی بات میری عزت رول جائے بدنام ہو جاؤں تو پھر پیچھے کیا بچے گا جی جی آپ کو رب کا واسطہ جی آپ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کھیجئے گا میں اسی لئے بہانے سے آپ کو یہاں لے کر آئی ہوں مجھے ڈر تھا جی کہ کہیں آپ چوندرانی کو یا چوندریچی صاحب کو نہ بتا دیں وہ جی آپ شہری ہو جی یہاں کے محور یہاں کے لوگوں کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا جی آپ کو رب کا واسطہ ہے آپ کسی سے بھی کچھ نہیں کہیں گی تو پھر تم کیا کرو گی تمہاری خاموشی اس کمینے انسان کا ہونسہ بڑھا دے گی ضرورت تو نہیں ہر بار تم بچ نکلو اور میں جی بہانہ کر کے اپنے گھر چلی جاؤں گی اب اس بات کے بعد اس حویلی میں تھوڑی رہوں گی ایسے کمینی حرکت تو وہ یہاں کر سکتا ہے جی میرے گھر میں تو نہیں کر سکتا بس جی میں آج شام تک اپنے گھر چلی جاؤں گی آپ بس خاموش رہیے گا وہ بڑی زدیہ گسینی اور عیاش پسند انسان ہے جی اگر زد میں آ گیا تو میرا جنہ حرام کر دے گا اوکی ٹھیک ہے اگر میرے خاموش رہنے سے تمہارے عزت بچ سکتی ہے تو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی زائرہ نے گھبرائی ہوئی سی شانی کو ہونسنا دیا وعدہ جی پکا وعدہ شانی نے کہا شانی اسے وعدہ لے رہی تھی پکا وعدہ بھئی اب چلیں اندر میں بھی اب واپس جانا چاہتی ہوں کسی وڈیرے زمیندار خود کو بڑتر اور باقیوں کو کم تر سمجھنے والے لوگوں سے مجھے ویسے بھی وحشت ہوتی ہیں میں جلد از یہاں سے فارغ ہو کر جانا چاہتی ہوں اتنا کہہ کے زائرہ نے واپسی کی جانب قدم بڑھائے اتنے خوبصورت ماحول میں آ کر جو اس نے ایک ذہنی سکون میسر ہوا تھا وہ شانی کی باتوں سے رخصت ہو گیا تھا اتنی آرٹسٹک سوچ رکھنے والا شخص اتنی بیمار اور گندی سوچ بھی رکھ سکتا ہے افسوس صد افسوس زائرہ نے ڈرین گارڈن پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوچا اور اندر کی جانب بڑھ گئی ڈائننگ ہال میں پر لطف کھانے کو جلدی جلدی کھاتے اور بزاہ چہدری اور چہدرانی کے باتوں پر ہم ہاں میں جواب دیتے ہیں اس نے کھانے کو نپٹانا چاہا ڈائننگ ہال کی خوبصورت پرتائش سجاور پر غور کرنے کی بجائے اسے اب واپس دہی مرکز سے صحت جانے کی جلدی تھی اور کھانا ختم ہوتے ہی اس نے جانے کی جلدی مچا دی چہدری نے اسے اپنا سیل نمبر دیا تاکہ باوقتیں ضرورت زائرہ ان سے رابطہ کر سکے زائرہ جلدی سے اپنے سیل پر وہ نمبر نوٹ کیا اور باہر گاری کی جانے بڑھی چہدرانی اور چہدری اسے باہر تک چھوڑنے آئے تھے آنڈی زولیخہ نے اسے خوبصورت دو سوٹ دیئے جو بسد اسرار اسے قبول کرنے پڑے اور ان کی محبت کی محسوس کرتے سکندر کے بارے میں اپنے دل میں مزید نفرت محسوس کرتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اس حویلی میں دوبارہ کبھی نہ آنے کا قصد کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس حویلی سے رخصت ہو گئی شام کو اس کی ڈاکٹر ابراہیم سے بات ہوئی جس پر اس نے چہدری رب نواز اور حویلی جانے کے بارے میں بتایا ڈاکٹر ابراہیم نے اسے تسلی دی اور اس بات کی تصدیق کی کہ چہدری رب نواز تمہارے والد کے بہت ہی اچھے دوست ہیں میں ان سے مل چکا ہوں اور انہوں نے ظاہرہ کی خاص طور پر پوسٹنگ اس گام پر اسی لیے ہی کروائی ہے چہدری رب نواز کی وجہ سے یہ وہ وہاں پر تھی اور وہاں پر حال حاصل وہ محفوظ ہیں ڈاکٹر ابراہیم چہدری رب نواز سے بہت زیادہ مطمئن تھے اور چہدری رب نواز کے بارے میں اسے قبل اس وقت اگاہ کرنے کی خاص وجہنا تھی ایک تو اسے جلد جلد کے گھر سے جانا پڑا تھا اور دوسروں چاہتے تھے کہ چہدری رب نواز خود ہی اپنا تعرف کروا دیں گے زائرہ کو ان کے اتمنان پر اتمنان ہوا تھا ساتھ ہی انہیں بتایا کہ میسیس ابراہیم نے کسی رشتے کرانے والی خاتون سے رابطہ کیا ہے زائرہ کے سلسلے میں اور اس خاتون نے کسی ڈاکٹر کے رشتے کے بارے میں اطلاع فراہم کی ہیں شاید چند ایک روز میں یہ لوگ یا وہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے زائرہ اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی تھی جس کشنی میں سوار تھی اس کا ملہ کوئی نہ تھا ہواوں کے رخی اسے ساحل تک لے جا سکتے تھے اور اسے کسی نہ کسی ساحل تک تو پہنچنا ہی تھا اور پھر ڈاکٹر ابراہیم کے توسط سے ہوئی یہی اس کے لئے بہتر تھا آخر میں ڈاکٹر ابراہیم نے اسے دھیر ساری تسلی اور تشفی دی تھی وہ مطمئن تھے کہ چہتی رب نواز واپس گاؤں آ چکے ہیں اور ان کا اتمنان زائرہ کو بھی قدر پرسکون کر گیا تھا اس اتمنان میں وہ سکندر اور شانی کے واقعے کا ذکر ڈاکٹر ابراہیم سے کرنا ہی بھول گئی وہ تو جب سیل آف کیا تو اسے یاد آیا لیکن دوبارہ فون کر کے یہ بات خاص طور پر بتانا اسے اہم اور مناسب نہیں لگا تھا ویسے بھی وہ شانی سے وعدہ کر چکی تھی فضلو اور پینو وہیں پر موجود تھے وہ اس کے حویلے سے ہو کر آنے پر خاص سے پرجوش دکھائی دیتے تھے اپنے وڈے چہدری اور چہدرانی چی کا ذکر بڑی عقیدہ تو احترام سے کرتے رہے جنہوں نے کبھی ملازموں کو ملازم نہیں سمجھا اور پھر باتوں کے دوران فضلو نے بتایا کہ وڈے چہدری یعنی رب نواز انکل دوبئی جانے سے پہلے فضلو کو زائرہ قیامت کے بارے میں بھی بتات چکے تھے اور اس کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دیکھ چکے تھے گویا وہ زائرہ قیامت سے واقع تھے برامدے میں اس کی باتیں سن کر آخر کا تھکن کا باعث زائرہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے کے جانب چلی آئی ویسے بھی شام ڈھننے لگی تھی اور لائٹ کا بھی کوئی اعتبار نہیں تھا جو ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی نہ جانے کیوں اسے اپنا گھر خاص طور پر اپنا بیٹ یاد آنے لگا اور بیڈروم کتنے شوق سے سجایا تھا اس نے اپنے انٹیریئر ڈیکوریٹر صلاحیتیں اور شوق کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے گھر خاص طور پر اپنے کمرے پر وقتاً فوقتاً پورا کرتی رہتی تھی کچھ دنوں بیشتر ہی اس نے اپنے کمرے کی تمام کلر سکیم چینج کی تھی گولڈن کاسنی اور آف وائد رنگوں کے امتظا سے سجایا تھا اس نے کمرہ کاسنی پھولوں والا دبریس کالین کاسنی رنگوں کے پردے جن کے بارڈر گولڈن تھے آف وائد رنگ کا فرنیچر جس کے بارڈرز پر ہلکا گولڈن رنگ کیا گیا تھا بلیک کلر کا LCD مانیٹر والا کمپیوٹر ایک طرح بڑا میوزک سسٹم اور بک ریک ایک سائد پر چینجز صوفا جس پر کالین کے پھولوں سے ہم رنگ خوبصورت ریشمی کوا چڑھایا گیا تھا اور دو بڑے بڑے فلور کشنز بڑی سی گلاس منڈو جس کے باہر تھوڑی سی جگہ پر ہاں کا گملے رکھنے کی جگہ بنائی گئی تھی اور جس میں اس کے بابا نے خاص طور پر پیدا سرخ اور گلابی رنگ کے جرابر کے گملے رکھوائے تھے بابا کو باغ پانی کا بہت شوق تھا بلکہ جنون تھا بقول ان کے ان کے اندر کا کسان انہیں باغ پانی پر اکسائے رکھتا تھا آخر ان کی رگوں میں ایک کسان زمیندار کا خون دور رہا تھا اور یہ خون انہیں ایک چھوٹے سے لون پرنٹ نے پودے لگانے اور ان کی حفاظت اور دیکھ بھا کرنے پر اکسائے رکھتا تھا بقول ان کے کسان کی اصل محبوبہ اس کی زمین ہوتی ہے اور وہ اسے کہیں بھی چلنا جائے فراموش نہیں کر سکتا زائرہ کو بارش میں اپنی کھڑکی میں بھیگتے جرابرز کو دیکھنے کا بڑا ہی لطف آتا تھا اسی طرح میوزک سننے سے بھی بہت زیادہ شغف تھا میڈیکل کی ٹف روٹین والی پڑھائے سے جب وہ تھک جاتی تو میوزک سسٹم پر دھی میں سوروں پر میلوڈیس گانے ہمیشہ سنا کرتی تھی اسے ہمیشہ اچھے گانے فرش کر دیا کرتے تھے اس طرح جب کوئی ٹف ٹیسٹ یا امتحان دیکھ کے فالے ہوتی ایک آدھین گھر کی سجاوٹ میں تبدیلی میں اچھا نوول پڑھنے میں لگاتی تھی اور اچھا میوزک سننے کے گزارتی تھی اور اس کی ساری تھکاوٹ اکتہت اڑنچو ہو جاتی تھی پڑھائی میں وہ ہمیشہ سے بہترین تھی سمینہ بیگم کو کبھی اسے پڑھنے کے لیے اور بہترین مارکس کے لیے ٹوکٹا نہ پڑا تھا ویسے بھی اپنے نانا جی کی وجہ سے اچھے سور کے گانے سننے اسے محروسی طور پر ملا تھا سمینہ بیگم کبھی کبھی حیران ہوتی تھی کہ انہوں نے تو کبھی موسیقی اچھے سوری لے گانے وغیرہ پر دھیان ہی نہیں دیا مگر ظاہرہ کی سننے کی حص بہت عالی تھی وہ جب بھی ٹینس ہوتی گٹار بانسری سے مزین دھنے سیڈی پلیئرز پر سنا کرتی تھی اور آج اسے اپنا گھر بے حد یاد آ رہا تھا کبھی کبھی نہ جانے اسے ایسا کیوں لگتا تھا یوں چھپ کر گھر سے نکل کر اس نے اپنا گھر اپنی بہترین یادیں سب ان ظالموں کے سپورٹ کر دی ہیں نہ جانے کیا حشر کیا ہوگا انہوں نے اس بے زبان گھر کا جو اس کے والد کی جنت تھا اسے بے ترہامس کرنے لگتی جیسا کہ آپ بھی کر رہی تھی اور ایک یہ کمرہ تھا لمبائے کے روح کا چھوٹا سا کمرہ اکھڑا ہوا پلستر زرد فرش چھوٹی سی سیدھی سلاحوں والی کھرکی کے قریب اس کی عام سی چار پائی جس کے تکیہ والی سائٹ پر ایک کرسی تھی کرسی کے ساتھ ایک میز تھا جس پر چند کتابیں اور بیگ میں کپڑے رکھے ہوئے تھے دائن جانے دیوار کے ساتھ لوہے کی عام سی میز جس پر چند برطن رکھے ہوئے تھے اور سامنے دیوار پر نصف چھوٹی سی دو طاقوں کی علماری اسے ایک دم اپنے کمرے میں موجود تین پرکلی بڑی سی علماری کی یاد آگئی ماضی اور حال کتنا فرق تھا ایک خوشحال اور شہری سہولتوں سے مزین زندگی بسر کرنے والی ظائرہ آج دربہ دربے سکون اور بہترین سہولتوں سے ناپید زندگی گزارنے پر مجبور تھی محض چند اکر زمین کی وجہ سے لیکن یہ تو اس کے لئے محض چند اکر زمین تھی ان خونی رشتداروں کے لئے جن پر خون سوار تھا شایئے یہی زمین کی ٹکڑے سب کچھ تھے انسان اور انسانی زندگی سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا اس کی رگوں میں خون ایک بار پھر سے بے چین ہونے لگا تھا کاش وہ ایک بار اپنے با 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 کی موت کا بدلہ ان سے لے سکتی ایسے جو نواز بابا کا بہت اچھا دوست تھا وہ سب کچھ انہیں بتا کر قانون کی مدد لے سکتی تھی وہ یقیناً اس کی بھرپور مدد کرتا مگر ان سب سے بھڑھ کر اسے اپنی عزت اس دنندے سے بچانے تھی وہ بہادر بن سکتی تھی اور اب بھی تو وہ نام ایسے حالات کا سامنا بہادری سے ہی کر رہی تھی مگر احسن عالم کی آنکھوں میں اپنے لئے پسندیدگی سے زیادہ حوص اور غلاظت کو اس کے اندر کی عورت بہ خوبی پڑھ چکی تھی اسے اپنی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی اور وہ تمام عمر احسن کی پہنچ سے خود کو محفوظ کر لیتی اور اس کی نام پانک کی راتوں اور کو تڑپتا چھوڑ دیتی تو بھی تب ہی تو ایک طرح سے بدلہ ہی تھا حالات نے اسے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا تاکہ زندگی جوش اور جذباتیت پن سے نہیں بلکہ ہر قدم کو سو سمجھ کر اٹھانے سے کی جا سکتی ہے آہ ڈریم گارڈن میں موجود خوبصورت پھولوں چمپینزی پٹونیز جربراس کی کیاری نے مجھے اپنے گھر یاد دلا دیا تو واقعی ڈریم گارڈن لیکن اسے بنانے میں جس کی سوچ پیچھے کا فرما تھی وہ کسی ٹراؤنے خواب سے کم نہیں تھا اور یہ کمبینیشن ہے ڈریم گارڈن کا چاپائی پہ لیٹھتے ہوئے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے زائرہ نے زیرے لب کہا اور سونے کی کوشش کرنے لگی آنکھیں بند کی کبھی اسے تین جلپریاں سی پیوں سے پانی گراتی نظر آتی ہیں کبھی آنٹی زولیخہ اور انکر رب نواز کی باتیں یاد آنے لگتی کبھی کڑوے تیور کے ساتھ کھڑا سکندر ہاتھ میں دھپٹا لیے نظر آتا اور کبھی سہمی جلی شانی اُڑھی لٹوں سے نظر آتی کبھی مور کے پنجرے کے پاس منرت کرتی ہاتھ جڑتی شانی نظر آتی نہ جانے آج کی رات وہ وہاں پر خود کو کیسے محفوظ رکھے گی اس کے حافظ زدہ کمرے میں گھر گھر کی آواز دیدنا چھت کا پنکھا جو آواز زیادہ اور ہوا کم دیتا تھا کہ ساتھ زائرہ کو اپنی الجھی سوچوں بے رب نیادوں کے ساتھ سونا دشوال لگ رہا تھا لیکن کربر بدل کر اور ہر قسم کی سوچوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش میں وہ خود کو پھر سے آنکھیں میچے سونے پر آمادہ کرنے لگی آخر کا نیند کی دیوی مہربان ہو ہی گئی اور اس کا نیند کی نیرگووادیوں کی سائے کرانے کے لیے لے ہی گئی نیکس سین پینو بھائی جی نہیں آئی ابھی تک زائرہ نے تھکن کے باعث کرسی پر اپنی گردن ٹرکاتے پاس ایک بڑے مریض کو دوائی دیتے فضلوں سے یوں ہی پوچھا صبح سے آج مریضوں کا کافی حجوم تھا بلکہ ایک ساتھ والے گاؤں سے بھی ایک دو مریض آئے ہوئے تھے بیچاری عورت کے پیٹ میں کافی در تھا مگر وہ باتونی بھی بہت ہی باتوں کے دوران زائرہ سے اس کا نام پوچھ لیا اور نام بتانے پر بے ساختہ بولی ہائی دھیے تیرا نام بڑا اوکھا ہے کوئی سوکھا نام بتا زائرہ کو اس کے انداز پر ہنسی آگئی اور پھر معصوم رہجے میں سے اس کے والد کا نام دریافت کیا تو معلوم ہونے پر پھر مو بنانے لگی یہ بھی اتنا سوکھا نہیں عورت کے چہرے پر ساتھگی اس طرح سے پھیلی ہوئی تھی کہ زائرہ بے ساختہ اس کے سوالوں کا جواب دیتی چلی گئی وہ جی چچا رحمیہ کی سوانی بیوی نے بھلایا ہے جب دو سوانیاں ایک جگہ اکٹھی ہو تو گھنٹے دو گھنٹے تو اپنے مردوں کی بھرائیاں ہمیں لگا دیتی ہیں اگلے دو گھنٹے اگردگیت کی عورتوں کی چکلیوں میں پھر کہیں جا کر پانچ منٹ کی اصل بات کرنی ہوتی ہے فضلو کی جانب سے حس میں معمول تفصیلن جواب موصول ہوا تھا زائرہ اپنے خیالہ سے نکل کر فضلو کی بات پر محض مسکرا رہی تھی چہدری رب نواز کا بھی فون دست بجے زائرہ کو آیا تھا خیر خیر کے ساتھ کسی چیز کی طلب کے بارے میں دریافت کر رہے تھے بلکہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹا جنریٹر مگر زائرہ نے سختی سے منع کر دیا وہ کسی بھی نوازشوں اور انعایات کا بار اٹھا کر خود کو زیرے بار نہیں کرنا چاہتی تھی زائرہ کے اسراب پر مجبورا چہدری رب نواز کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے صبح ناشتہ بھی آنٹی زلیخہ نے بجھویا تھا اور انہوں نے کہنے دیا تھا کہ تین مکہ کھانا حمیلی سے ہی آئے گا زائرہ آنٹی زلیخہ کے محبت کے آگے کھل کر اور سختی سے انہیں منع نہیں کر پا رہی تھی لیکن اس کا ارادہ تھا کہ ایک دو روز کے بعد اس سلسلے کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کروا دے ہائے توبہ بڑی گرمی ہے اور فضل پانی تو پلانا پینو اپنی اہنی کے پلو سے مارتی کمرے میں داخل ہوئی اور بینچ پر ٹکتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں موجود فضلوں کو بھلان دعواز سے پکارا یا سرکار حکم کرنا تھا کوئی شاہ سواری بھیجوا دیتا جو ملکہ صاحبہ کو لے آتی شرم تو نہیں آتی یوں مجھے آواز ایک پانی پلانے کا کہہ رہی ہو فضلوں نے پانی کا گلاس پینو کی طرح بڑھاتے ہوئے پہلے نرم رہچے میں آباد میں لڑتا آرتے ہوئے کہا تو ظاہرہ کو اس کے انداز اور تاثرات پر ہنس ہی آگئی دونوں ہی نمونے ہی تھے نہ کیوں شرم آئے تجھے شرم آتی ہے جب تو پانی مانگتا ہے اور میں میں تو نہ کیا تو اور میں تو تیرا مجازی خدا ہوں پھول کیوں چاہتی ہے فضلوں کے مسکین سے ادا پر جملے پر ظاہرہ نے ہلکا سا کہکہ لگایا مسخرہ پینو نے دھیرے سے کہا ڈاکٹر رانی صاحبہ کو ہسنا تھا سو وہ ہو گیا پر تو مجھے بتانا اتنی دے کیوں لگا کر آئی ہے ڈاکٹر رانی صاحبہ بھی تیرا پوچھ رہی تھی اڑیا بس شام کو شانی دھی کے ساتھ والے پینڈ کے کرمو جو لاہے کے منڈے کے ساتھ منگنی کی رسم ہے شام کو وہ لوگ آ رہے ہیں شانی کی ماں کے ساتھ تیاریوں میں مدد کروا رہی تھی بیچاری اچانک کیوں منگنی پر گھبرا پڑی ہے اور شانی وہ چار پائی پر چادر تانے سوئے ہوئی ہے وہ سوئے ہوئی تھی تو میں ہی سارا کام اس کے ساتھ صفائی ستھرائی کروا کیا ہوں کھانے کا بتا آئی تھی اب جاؤں گی کچھ دیر کے بعد پینو نے تفصیل سے آگاہ کیا تو زائرہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے یوں اچانک کل تک تو شانی حویلی میں تھی اس نے تو کوئی ایسا ذکر نہیں کیا منگنی وغیرہ کا زائرہ نے چمبے سے پوچھا تھا وہ جی ورڈے چہدری نے رشتہ کروایا ہے شام کو چاچا رحمیہ کو حویلی بلا کر بتایا اور شانی کو بھی ساتھ ہی بجوا دیا شانی کی اماں بتا رہی تھی ورڈے چہدری جن کہہ رہے تھے کہ دھیرانی بڑی ہو گئی ہے رشتہ نظر میں ہے بلا وجہ کی دیر کیوں کرنی بس کل شام کو منگنی کی رسم اور دو تین دن بعد سارا خرچہ بڑے چہدری ہی اٹھائیں گے آج بھی دے گئے مہمانوں کے لئے حویلی سے ہی پک کر آئیں گی شانی چھوٹی سی تھی جب سے حویلی میں ہے بڑی خدمت کی ہے جی اس نے چہدری صاحب اپنے ملازموں کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں بیا شادی جہیز کھانے وغیرہ سب کا بوجھ اپنے ہی سر لے لیتے ہیں پینو نے کہا اور زائرہ کی سامنے میں پس پردہ اثر بات سمجھ آ گئی یقیناً شانی اور کوہ سکندر کی پہنسے محفوظ رکھنے کے لئے انکل نے سارا انتظام کیا ہوگا نہ جانے جلدی میں کس انجان شخص کے پلے باندھی جا رہی تھی تقریباً جیسے حالات سے دوچار تھی بیچاری اور غریب مزارے مالک کے حکم کے آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور حویلی کی پرانی ملازمہ کی پاداش میں خاموش یوں بیٹی کو کسی نکمیں نہ کھٹو سے بیانے کو تیار ہو گئے یہ سکندر اور احسن جیسے لوگ آخر کار کب تک معصوم لوگوں کا جینا کیوں حرام کیے رکھیں گے زائرہ نے افسردہ دل کے ساتھ سوچا اور سکندر پھر اسے ایک بار غصہ دلا گیا تھا اسی کی وجہ سے یوں شانی کی زندگی کا اچانک صرف احسنہ کیا جا رہا تھا اور بیچاری شانی دو عورتیں ایک تین سالہ بچے کو اٹھائیں کمرے میں داخل ہوئیں اور سٹور پر بیٹھ کر ایک نوجوان عورت نے اپنے بیٹے کو زائرہ سے چیک اپ کروانے کے لئے آگے کیا ہاں جی کیا پرابلم ہے میرا مطلب کیا مسئلہ ہے اسے زائرہ بچے کی جانے متوجہ ہوئی تھی پتہ نی جی کیا مسئلہ ہے عورت گویا ہوئی زائرہ آہ بھر کر رہ گی کیا بیماری ہے اسے زائرہ نے دوسرے انداز میں اپنا سمال دھو رہایا پتہ نی جی نشی شہر کی مار کھاؤ ساس کی گالی گلو سنو سارا دن جانور کی طرح گھر بار کا کام کرو دوسرے بالوں کو بھی سنبھالو اور پھر اس کی ری رین سن کر اسے بھی سنبھالو عورت نہائیت بیزاری سے جواب دیا اور زائرہ یہ اس کے انداز پر بس حیران ہو کر رہ گی اوہ نزیرہ تو پھر شروع ہوگی ڈاکٹر نی صاحبہ پوچھ رہی ہیں اس کا جواب دو ساتھ آئی عورتیں گھورتے ہوئے کہا چاہ جی مجھے نہیں پتا اسے کیا سیاپا ہے بس ہر وقت روتا رہتا ہے توویز بھی کروایا پھر اس جھیٹ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اب کی بار وہ اکتائے ہوئے انداز میں جواب دے رہی تھی بیٹا پیٹ میں درد ہوتی ہے مہنے دھورے لباس میں موجود بچے سے زائرہ نے پوچھا اور ساتھ ہی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا بچے نے اس بات میں سر ہلایا کچھ دے مزید چیکپ کے بعد بچی پر دبائی لکھنے کے بعد زائرہ نے فضل کے حوالے کر دی کتنے بچے ہیں تمہارے ساتھ پا نمبر ہے جی اس کا تین پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئے تھے ماران جوگے نے مارا تھا اور دھکا دیا نشے میں تھا عورت کی دکھ بھری اور بیزار داستان پھر شروع ہو گئی اچھا تم اسے پانی عبال کر پلا اور صفائی کا خاص خیال رکھو اور سنو اگر اتنے برے حالات ہیں تو بچے کیوں پیدا کی جا رہی ہو محض ان میں اپنے حالات کی مجبوری اور بیزاری بھنے کے لیے زائرہ نے ٹوکتے اور قدر سخت نہجے میں اس عورت سے کہا ہاں تو میں اور کیا کر سکتی ہوں جی ویسے بھی یہ اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں عورت نے اپنی جالحانہ سوچ کا فلسفہ بھگانا چاہا پر فضلو نے آ کر اسے پیوں ہدایت اور دوسرے مریضوں کو اندر آنے کے لیے کہا اور وہ دونوں سلام کرتے باہر چلیں گے اس کے بعد ایک مریض آتے کہ جن کے ملتے انہیں کی طرح عجیب و غریب سے تھے چھوٹی سی بیمارے بتانے سے پہلے اتنی لمبی تمہید اور کافی وقت لے لیتے تھے اور پھر بھی ان کی تشفی نہیں ہوتی تھے اور جاتے جات اس بات کی بھی تصدیق کرنا نہیں پھولتے تھے کہ زائرہ یہیں پر ہے یا بس واپس چلے چاہے گی وغیرہ پینو زائرہ کے اجازت سے چچا رحمہ کے گھر چلے گئی تھی اس نے آج رات میں ہی رہنا تھا وہ کچھ تعمل کا شکار تو تھی پر زائرہ نے خود ہی اجازت دے دی یہ کہہ کر کہ فضو یہیں پر موجود ہے زائرہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ آرام سے منگنی کی تقریب میں شامل ہو اور صبح آرام سے آج جائے پینو نے تو اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی مگر زائرہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا فضو بھی زائرہ کی وجہ سے روک گیا فضو کو شام ہی سے لائٹس آن کرنے اور پھر بڑے گیر کو تالہ لگانے کی ہدایت دیکھ کر زائرہ کمرے میں چلے آئی اپنے کمرے کی کنڈی لگانا نہیں بھولی تھی ویسے بھی فضو نے تسلیت دی تھی کہ آج رات وقت برامدے میں ہی سوئے گا فکر کی کوئی بات نہیں اتنے دنوں سے زائرہ خاموش عمارت میں رہ رہی تھی معانوس ہو گئی تھی ابھی کچھ دیر لائٹ جلائے وہ میڈیکل کی ایک بک پڑھ رہی تھی خود کو آتی جاتی سوچوں سے بچانے کی کوشش میں مصروف تھی جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی اور نہ جانے کہ اس پھل اس کی آنکھ بھی لگ گئی نیکس سین تھا تھا عجیب سے شور سے اس کے حواس بیدار ہوئے تھے گہری رات کے سناٹے میں درختوں پر بیٹھے پرندوں نے اٹھ کر درختوں کے گھر چکر لگانے شروع کر دیئے تھے عجیب سا شور بھرپا کر ڈالا تھا ساتھ ہی ظاہرہ دروازے پر زور زور سے دستخ ہوئی تھی وہ تھوڑی سی ہوش میں آتی چار پائی سے اٹھی اس کی چھٹی ہز کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی ڈاکٹر نے جی ظاہرہ بی بی جی کھولیں جی میں فضلو فضلو کے لہجے میں دستخ کے انداز پر ظاہرہ پریشان ہوئی اور گھبرائی دروازے کی جانب بڑھی آہ دروازے کھولیں جی فضلو آواز میں کراہت بھی شامل ہو گئی اور ظاہرہ جلدی سے کنڈی گرا کر دروازہ کھولا اور برامدے کی پیلی ملک جی روشنی میں فضلو کے بائیں جانب سے خون نکرتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی یہ یہ کیا ہوا ہے تمہیں گولی لگی ہے جی پر اسے چھوڑیں جی آپ میں نے آپ کو اس نہیں جگایا ہے کہ میرے ساتھ تو جو ہونا ہے وڑے چوتری جی کا نمبر ہے نا جی آپ کے پاس آپ ان کو فوراں فون کریں اور کہیں کہ بندے بھیجوائیں اور جلدی سے آپ فکر نہ کریں جی میں کھڑا ہوں یہاں پر جو بھی اندر آئے گا میری جان سے گزر کر ہی آئے گا وہ اسے دروازے تک نہیں آئیں گے بس جی آپ جلدی سے فون کر دیں اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دیں برکل نہ کھولیے گا جلدی کریں جی فضلو نے تیزی سے بولتے ہوئی دردر دیکھتے ہوئے زائرہ سے کہا مگر تمہیں تو گولی لگی ہے اور کیا ہوا ہے تمہیں گولی کیسے لگی زائرہ نے گھبراتے ہوئے بے رب سے انداز میں پوچھا زندگی رہی تو بتا دوں گا جی بڑے بڑے چودری کو فون کریں جی جلدی سے دروازہ بند کر لیں کنڈی لگا لیں فضلو نے خود تاک بند کرتے ہوئے تیزی سے کہا زائرہ نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ کنڈی لگائی گھبراتی ہوئی تکھی کی نیچے سے سائر فون نکال کر انکر رب نواز کو کال ملا دی اس کا حلق بلکہ خوشک تھا بیل جا رہی تھی مگر رات دیر دو بچے کا وقت تھا وہ سوئے ہوں گے نہ جانے کوئی فون اٹھاتا بھی ہے کہ نہیں مسلسل بیلس جا رہی تھی آواز زائرہ کے کانوں میں پڑی عجیب بوجھے بن کر بیلس کی آواز آ رہی تھی اور آواز میں عجیب سا تناؤ آتا جا رہا تھا ہلو بھاری گھم گھیر سوئی ہوئی آواز ساماتوں سے ٹکرائی ہلو انکل میں زائرہ زائرہ نے دھوک نگر دے ہوئے خود کو بولنے پر اکسایا تھا زائرہ آپ اس وقت فون بند کرنے میں آ رہا ہوں اور ساتھی رابطہ منکتہ ہو گیا زائرہ نے آواز کو پہچانا تھا یہ اسی کندر کی آواز ہی مگر نمبر تو انکل کا تھا زائرہ نے میز اور کرسی کو دروازے کے ساتھ لگا کر خود کمرے کے ایک ہونے میں دبک کر بیٹھ گئے اسے لگ رہا تھا کہ کوئی خوفناک احساس اس عمارت میں اسے چاروں طرف سے گھیڑے ہوئے ہیں اس کے قریب کھسکتا آ رہا ہے چور یا پھر احسن تو بھو سنگتا یہاں تک نہیں پہنچ گیا اس خیال نے اس کے رہے سے حواز بھی اچھا اچھک لئے تھے اپنی بیبسی اور خوف پر اسے بے تہاشا رونا آنے لگا تھا اور ایک انجان اور شہر سے دور ایک عمارت میں فنس کر رہ گئی تھی نہ تو پولیس کو فون کر سکتی تھی اور نہ ہی پندرہ کو ایک ہی نمبر سے اگاہ کر سکتی تھی اور نہ معلوم وہ آتا بھی ہے کہ نہیں اس نے تو اس کی بات بھی نہیں سنی تھی اور فضل بیچارہ اسے گولی لگی تھی اب تک زندہ بھی ہے یا اس کی وجہ سے جان اس خیال سے وہ مزید خوف زدہ ہو گئے گھٹوں میں سر دیکھ کر سکڑی سمٹی بے ساخت اپنے رہ کو روتے ہوئے یاد کرنے لگی تھی گیٹ پر عجیب سی آواز پیدا ہوئی تھی ظاہرہ بری طرح سے ڈر گئی تھی شاید فائر بھی ہوا تھا وہ لوگ مجھ تک پہنچ گئے کیا ایسی حالت میں خودکشی مجھ پر حلال ہے ڈکتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا تب ہی اس کے دروازے پر زوردار دستہ کھوئی تھی ظاہرہ خوف سے دیوار کے ساتھ جا لگی دروازہ کھولیں ظاہرہ دروازہ کھولیں آواز کو پہچان کر بھی وہ اٹھنے کی حمد نہیں کر پا رہی تھی ساتھ ہی اس نے اتنی ہی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ ہاتھ کی انگلیاں سفید پڑ گئی تھی اسے بلکہ سمجھنے ہی آ رہا تھا وہ کیا کرے وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی پھر جلدی دروازہ کھولیں ایک بار پھر سے دستہ کھوئی اور ظاہرہ نے اپنے حواسوں کو یک جا کرتے ہوئے تیزی سے اٹھے تھی کرسی میں اس کو دروازے سے پیچھے کھسکاتے ہوئے دروازے کی کنڈی کی جانب ہاتھ بڑھایا دستہ مسلسل ہو رہی تھی زائرہ آر یو اوکی گھب رہی نہیں دروازہ کھولیں کنڈی گرا کر زائرہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی پریشان سا سکندر کھڑا تھا نہ جانے اسے کیا ہوا کہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگئے اور بہت خوف زدہ تھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایک پر کو وہ یک سر فراموش کر گئی کہ وہ کہاں پر ہے اور سکندر کون ہے نہ جانے کیوں اسے اس شخص کی پناہ میں آنا خود کو محفوظ ہو جانے کی معنی لگا وہ شخص جسے وہ بے تہاشا نہ پسند کرتی تھی سب کچھ بھل بھال کر اور لا شعوری طور پر کر بیٹھی جس کا شعوری طور پر وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی ساتھ ہی اس نے ہچکیوں کے ساتھ بلاند آواز میں رونا شروع کر دیا ٹھیکی ٹیزی سب ٹھیک ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے فضو کی حالت ٹھیک نہیں کچھ ہی دیر بعد اس نے تمام حصے ویدار ہوئی تھی وہ کسی نے پسا رکھے رو رہی تھی اور کس کی باہوں نے اس کے وجود کو تھام رکھا تھا ایک چھٹکے سے اس نے سکندر کو خود سے جگہ کیا اور سکندر بھی عجیب سے احساس سے جاگا تھا میڈیکل باکس نے لیں ہمیں یہاں سے جانا ہے کمرے میں موجود میڈیکل باکس سکندر نے آگے بھڑ کر اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانے بڑھا ہر طرف سناٹہ تھا اور اندھیرہ تھا زائرہ کو اردگرد کچھ لوگوں کی موجود کی سی محسوس ہوئی تھی باہر اندھیرے میں بڑی گاڑی کھڑی اس کے پیچھے بھی کوئی گاڑی تھی جس کے ہیڈ لائٹس آن تھے تم لوگ یہیں پر رہو مختالے تم اور فضو کے ساتھ پیچھے بیٹھو سکندر نے درائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کسی کو ہدایت کی تھی اور گھاری سٹارٹ کرتے دیجی سے آگے کی جانے بڑھا تھا نیکس سین کدھے آدم آئینے میں یوں ہی بھٹکتی نظر اس پر ایک پر کو ٹھہری تھی اور وہ جو کمرے کے وص میں چپ چپ کھڑی ایسے ہی دو قدم اٹھا کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی یہ سیاہ فریم بھرا سا آئینہ جو دیوار پر فرش تک فٹ کیا گیا تھا آئینے کی دائیں بھائیں جانے لوہے کے فریم کی سٹرین دیوار میں نصب کیے گئے تھے اس پر پرفیومز ہیر برائش وغیرہ پڑے تھے ترہا ترہا کا سنگھار میز اس نے پہلے دفعہ دیکھا لیکن وہ وقت ایسی چیزوں پر حیرت میں ہونے یا سراہنے کا نہیں تھا اس نے بوچھل اداس سے پلکیں اٹھا کر اپنے وجود کو آئینے میں دیکھا تھا فریش گرین بوٹل شہر وار جس کمیز جس پر ہلکا گولڈن کام تھا اس کی رنگ نکھار دے رہا تھا نہ جانے کس وقت اس سے زیبتن کیا تھا وہ اپنے حواس میں نہ تھی کہ وہ اسے یاد ہوتا کس ملازمہ نے اسے تیار کیا تھا وہ تو ریبورٹ کی معنی جو کہتے گئے وہ کرتی چلی گئی شفاف آنکھوں میں کاجل کی گہری سیاہ روئی روئی آنکھوں کے گلابی دورے چمکتی گلابی رنگ کی لپسی کانوں میں گولڈن بندے ہاتھوں میں سبز اور لال چھوڑیاں بالوں کی چھوٹی بنا کر اس پر ٹکائے کے گجرے تھے دوپٹا اس کی شرارتی لٹن دکھا رہا تھا وہ بہت حسین لگ رہی تھی وہ جو خود کو پھیکے رنگوں کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہمیشہ ہر قسم کے میک اپ سے آری رکھتی تھی نہ کوئی بھی ایک بار نظر ڈال کر وہ دوبارہ نظر نہ ڈالے آج یوں قدر سج سمر کر بہت حسین نظر آ رہی تھی اوپر سے چہرے پر چھائی اداسی سنجیدہ سے چپ اسے افسرہ بنا رہی تھی روئی روئی سوجی سوجی آنکھوں سے اس نے کمرے میں یوں ہی پھر نظر دوڑائی اور وہ جیسے کسی ٹرانس کسی خواب آگئی حالہ سے بیدار ہوئی تھی اس کا فشار خون بڑھنے لگا تھا ایک میں پھر اس کا دل چاہا کہ وہ دھارے مار مار کر روئی زمین ناظمان ایک کر ڈالے کرینے سے سجے پھولوں سے آراستہ کمرے کی ہر چیز کو تحس تحس کر ڈالے اور اس شخص کو بھی لبوں کو دانتوں سے کچلتے ہوئے اسے مٹھیاں کھولتے اور بند کرتے بہت عذیت سے وہ گزر رہی تھی وہ ہار گئی تھی کتنا فرار چاہا تھا اس نے مگر زندگی کا ہر رستہ اس ایک منزل پر ہی آ کر رکا تھا بہت بھاگ دوڑ کے باوجود بے بس کر دی گئی تھی تقدیر کے ہاتھوں پر پھر بھی اپنوں کے ہاتھوں وہ اپنے جو پرائیوں سے بھی بہتر تھے دروازے پر آہر ٹپری تھی اس کا دل اچھل کا حلق میں آ گیا تھا ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا ایک پر کو اسے لگا کہ وہ ایک سہمی سی فاختہ ہے جو شکرے سے بچنے کے لیے اُڑ کر تھک چکی ہے اور شکرے نے اس کا تاقب نہیں چھوڑا اس کی حمد جواب دے گئی تھی نہیں زائرہ نہیں مجھے یوں حمد نہیں حال مجھے اپنی بقا اپنی عزت نفس کی جنگ لڑنی ہے میں اس جاہل اور اجڑ گوار انسان کو بتا دوں گی مجھے حاصل کرنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوتی بہت بڑی بھول جو اب وہ بھک دے گا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تھا اور پھر پلٹ کر اس نے دروازے کو لاک کر ڈالا تھا آنے والے وقت سوچ کر زائرہ کی سانس ناہموار اور حمد جواب دینے لگی تھی نہیں زائرہ یہ نہیں مجھے اس کے آنگے ہانا نہیں جھکتا نہیں ہرگز نہیں ہمت کرو تمہیں ابھی اور اسی وقت اسے بات کرنی ہے اس کے غرور کا ابھی مو توڑ ڈالو اسے جواب نہ دیا تو یہ تمہیں رون ڈالے گا زائرہ نے دن ہی تین میں اپنی حمد بردھائی تھی اور اپنی جانب جیت کے نشے میں چور بڑھتے انسان پر نفرت اور غصے کی نظر ڈالی زائرہ کی مو سے نکلے جملوں پر وہ ایک پل کو ٹھٹکا چہرے پر حیرت اس کے چہر پر غصے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے وہ اس کی باتوں میں مشتعل ہو چکا تھا وہ کمزور تھی بے بس تھی مگر موں میں زبان رکھتی تھی وہ اسی صلاحیت کا اسے استعمال کرنا تھا ورنہ تمام عمر اس کی قدر خریدے ہوئے بے زبان جانب سے بڑھ کے نہ ہوتی احساس توہین اور غصے کے